موسیقی اسلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں ہوم ٹی وی نیوز اور میں اقبال سہوانی پروگرام نیوز اینڈ ویوز کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں اور سب سے پہلے آپ کو لے کے چلتے ہیں ایک بینل اقوامی خبر کی طرف یہ بینل اقوامی خبر برطانوی پارلیمنٹ کے باہر خواتین کی جانب سے اپنے سر منوانے کے حوالے سے ہے اور یہ کام جو خواتین نے کیا ہے یہ انہوں نے غزہ کی ان خواتین کے ساتھ اظہار امدردی کے طور پر کیا ہے جو پانی سے محروم ہیں اور جس کی وجہ سے وہ اپنے سر نہیں دھو سکتی یا پینے کا پانی استعمال نہیں کرتی یعنی ان کے لیے پانی میسر نہیں ہے تو ان کے سر جو ہیں وہ دھولنے سے محروم ہیں اور اس کو محسوس کرتے ہوئے برطانوی خواتین نے پارلیمنٹ کے باہر ایک انوکھا اعتجاج کیا اور وہ انوکھا اعتجاج جو تھا وہ یہ تھا کہ انہوں نے اپنے سر منوائے ہیں انہوں نے اپنے بال کٹوا لیے ہیں تاکہ وہ عالمی توجہ حاصل کر سکیں اور یہ بتا سکے کہ خواتین دنیا کی کسی خطے میں ہوں کسی حصے میں ہوں اگر ان کے ساتھ کوئی بھی قوم یا کوئی بھی ملک یا کوئی بھی ادارہ زیادتی کر رہا ہے تو اس پر دنیا بھر کی خواتین چاہے وہ ترقی پذیر ممالک کی ہوں یا ترقی یافتہ ممالک کی ہوں وہ ایک دوسرے کے ساتھ ہم آنگے اور آپ کے علم ہے کہ اسرائیل کے طرف سے غزہ میں اور فلسطین میں جس طرح کے مظالم اور کارروائی ہو رہی ہے اس کے نتیجے میں ہزاروں جانے جا چکی ہیں اور کئی لاکھ لوگ جو ہیں وہ بے گھر ہو چکے ہیں اور کتنی ہی املاک تباہ ہو چکی ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہاں غزائی خلط بھی آ چکی ہے اور پانی جیسی چیز جو زندگی کا سب سے اہم ترین جزو ہے اس سے بھی فلسطینیوں کو اور غزہ کے لوگوں کو محروم کیا جا رہا ہے تو بہرحال یہ عالمی طاقتوں کو توجہ دلانے کا ایک بڑا ہی انوکھا انداز ہے اور اس کے بعد شاید عالمی طاقتوں کو اس بات کا خیال آ جائے کہ غزہ میں ہونے والے مظالم کو کیسے رکا جا سکتا ہے اور اسرائیل کو کیسے مجبور کیا جا سکتا ہے کہ وہ اپنے مظالم بند کر دے اب آتے ہیں ذرا مقامی خبروں کی طرف اور اس سے پہلے ہی آپ کو بتائیں کہ پانی کا ذکر ہو رہا ہے تو آج پاکستان سمیت پوری دنیا میں پانی کا عالمی دن منایا گیا اور اس میں اس بات کو اجاگر کرنے کی کوشش کی گئی کہ پانی انسان کی پہلی ضرورت ہے اور پانی انسان کی زندگی کا اہم ترین جزو ہے تو اس حوالے سے پانی کی اہمیت کو بھی بیان کیا گیا اور اس بات پر بھی زور دیا گیا کہ پانی کے زخائر کو محفوظ کیا جائے اس لئے کہ آنے والے دنوں میں پانی بالخصوص پاکستان کے لیے ایک بڑی نحمت بن جائے گا اور یہاں یہ توجہ دلانی کی بھی ضرورت ہے کہ پاکستان میں پانی کے زخائر تیجی سے کم ہو رہے ہیں اور گلیشئر پگھلتے جا رہے ہیں جس کے نتیجے میں جو پانی آ رہا ہے وہ ضائع ہو رہا ہے کیونکہ یہاں ایسے کوئی زخائر نہیں ہے ایسے ڈیمز نہیں ہے اور جب بارسیوں کی صورتحال ہوتی ہے تو اس وقت بھی ہم دیکھتے ہیں کہ سیلا بھی پانی جو ہے نہ صرف یہ کہ دیہاتوں کو اور شہروں کو تباہ کرتا ہے بلکہ وہ بالاخر ضائع ہو جاتا ہے اور کسی مصرف میں نہیں رہتا تو پانی کے عالمی دن کے حوالے سے اس بات کی ضرورت یوں تو دنیا بر میں محسوس کی جا سکتی ہے لیکن بلخصوص پاکستان میں اس مسئلے کو دیکھنے کی شدید ضرورت ہے اور حکومتوں کی یہ ذمہ داری ہونی چاہیے چاہے وہ صوبائی حکومتیں ہوں یا وفاقی حکومتوں اسے یہ چاہیے کہ اپنے منصوبوں میں ایسی چیزوں کو شامل کریں جن سے لوگوں کے لیے پانی کے زخائر محفوظ ہو سکیں اور آنے والی نسل کو پانی کی کمیابی کی صورتحال سے دو چار نہ ہونا پڑے اب ایک اہم خبر کی طرف آتے ہیں آپ کے علم میں ہے کہ آج کل رمضان و مبارک ہیں اور رمضان و مبارک میں لوگوں کی بازاروں میں آمد و رفت بڑھ جاتی ہے تو کراچی میں جو صورتحال ہے وہ نہائیتی تشویشناک ہے اور صرف مارچ کے مہینے میں جو اعداد و شمار جرائم کے آتے ہیں ان میں پتا چلتا ہے کہ تینتیس سو سے زائد مطرسائے گلیں اب تک لوگوں سے چھینی جا چکی ہیں جبکہ پانچ ہزار سے زائد موبائل چھینے جا چکے ہیں اور پانچ ہزار پیسٹھ سے زیادہ وارداتیں ہو چکی ہیں جن میں لوگوں کو جانوں سے بھی جانا پڑ رہا ہے تو بہرحال یہ صورتحال شہریوں میں ایک بدامنی کی صورتحال پیدا کیے ہوئے ہیں اور وہ خود کو غیر محفوظ محسوس کرتے ہیں بازاروں میں جانے والے لوگ اپنے آپ کو غیر محفوظ محسوس کرتے ہیں اس سلسلے میں حکومت سندھ کی کیا ذمہ داری ہے کراچی کی انتظامیہ کی کیا ذمہ داری ہے اور قانون نافذ کرنے والے ادارے بلخصوص رینجرز اور پولیس کے جو محکمہ ہے وہ کیا کر رہا ہے یہ سب ایک سوالیہ نشان ہے اور اس سوالیہ نشان کا جواب صرف حکومت کے پاس ہی موجود ہے تو اگر حکومت اس بات پر توجہ نہیں دے گی تو آگے حالات اور خراب ہوں گے اس لیے کہ آج عشرہ مکمل ہوا ہے اور نیا عشرہ شروع ہوا ہے اور ہم یہ دیکھتے ہیں کہ دوسرے عشرے کے بعد سے بازاروں میں نہ صرف یہ کہ رش بڑھ جاتا ہے بلکہ لوگوں کی آمد رفضی ہو جاتی ہے اور وہ اپنے ساتھ نقدی بھی لے کر جاتے ہیں خریداری کے لیے اور ان کے پاس قیمتی اشیاں بھی ہوتی ہیں وہ موٹر سائیکل پر بھی ہوتے ہیں وہ کاروں میں بھی ہوتے ہیں ان کے پاس موبائلز بھی ہوتے ہیں تو اگر حکومتی ادارے اس معاملے کو ڈھیل دیں گے تو اس سے شہریوں میں جو عدم تحفظ ہے وہ بڑھے گا اس لیے حکومت کو چاہیے کہ اس معاملے کو سیریس لے اور لوگوں کے جان و مال کا تحفظ یقینی بنائے دیکھتے رہیے ہوم ٹی وی نیوز اور ہوم ٹی وی نیوز کے پرگرام نیوز اینڈ ویوز پر اپنی رائے کا اظہار کرنا نہ بھولیے گا soۗ weoin so ڈی Jahr ڈی ڈی موسیقی